اسلام علیکم فرنس ویڈیوز اچھی لگتی ہو تو میرے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب ضرور سے کر لیجئے گا تاکہ میرے آنے والی لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ سے مسنا ہو اور آپ کو جلد ہی ملے فرنس آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کلیجی پین فرائی کی ریسیپی یہ بہت ہی لا جواب بنتی ہے بہت ہی کم انگریڈنٹس میں اس کا ٹیسٹ بلکل بازار جیسے آتا ہے اور جو انگریڈنٹس ہم اس میں یوز کرتے ہیں وہ ہمارے گھر میں ایزلی ایویلیبل ہوتے ہیں تو بینہ دیر کرتے ہوئے ہم جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتی ہے یہ سب سے پہلے ہم نے لیا ہے آدھا کلو کلیجی جس کو میں نے اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور اچھے سے کلین و واش کر لیا ہے اب ہم لیں گے ایک بول اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک کب دہی اسے کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ لال مرش کا پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ نمک یا آپ کی ٹیسٹ کے اکورڈنگ آدھا چھوٹا چمچ بھونہوں وزیرے کا پاؤڈر آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ایک بڑا چمچ ادھر کلیسون کا پیسٹ اگر آپ چاہے تو پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا کپ پیاس کا پانی اس کو ایک پیاس لیتی ہم نے اس کو اچھے سے مکسر میں گرائنٹ کر کے اس کو سکویز کر لیا تھا جوس آدھا نیبو کلز ڈالیں گے اسے کے ساتھ دو چھوٹے چمچ مستر وال ڈالیں گے ہم انڈینز کو مستر وال بہت پسند ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں اسے کے ساتھ ہم ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ چاٹ مسالہ پاؤڈر اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اب اس میں ہم ساری لیور پیسز ڈال دیں گے یعنی کلی جی اور اسے ایک دفعہ لائٹ لی مکس کر دیں گے یعنی اوپر نیچے صرف اس طرح سے اور اسے کور کر کے میرینیٹ ہونے کے لیے ایک گھنٹے تقریباً رکھ دیں گے ہم اچھے سے میرینیٹ ہونے تک تو فرینڈز ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور میرینیشن پروسس ختم ہو چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے گرم کرنا ہے ایک بڑا چمچ مسترڈ آئل اچھے سے ہم نے ہیٹ کر لینا ہے اسے میں نون سٹک ویسے لے رہی ہوں آپ چاہیں تو نون سٹک نہ بھی لیں تو چلے گا اب ہم اس میں میرینیٹڈ کلیجی ڈال دیں گے اس کے سارے میرینیشن کے ساتھ ویس نہیں کرنا ہے ہمیں اب ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کو کور کر کے صرف دس منٹ تک اسے میڈیم فلیپ پر کوک کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک کوک ہو جائے یہ کوک تو ہو چکی ہے پر اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ہے تو ہم اس کو اچھے سے سوٹے کریں گے یعنی بھون لیں گے اس کا سارا پانی ڈرائی ہونے تک ہم نے یہ پروسس بھی میڈیم فلیم پر ہی کرنا ہے اس کو اچھے سے بھوننا ہے ہمیں دیکھیں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں سارا پانی سوگ چکا ہے اور مسالے کلیجی میں اچھے سے لگ چکے ہیں ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑنا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ پک چکی ہے اب ہم نے لینا ہے ایک کوئلا اس کو ہم نے اچھے سے ہیٹ کر لینا ہے اب ہم نے جو کلیجی پکائی تھی اس کے فریم ہم آف کر دیں گے اور اس کے بیچ او بیچ ہم نے ایک چھوٹا سا سٹیل کا بول رکھنا ہے اس میں ہم نے گرم گرم کوئلا رکھنا ہے اسے کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک لانگ اور ایک چھوٹا چمچ دیسی گھی یا بٹر بھی اس کر سکتے ہیں اور اسے لٹ اس کی لٹ کور کر دینا ہے ہم نے اور جب لٹ کا ہول ہوتا ہے وہاں پہ ابھی ہم ایک لانگ لگا دیں گے یا آپ اسے کسی اور چیز سے بھی کور کر سکتے ہیں اب ہم اسے پانچ منٹ تک چھوڑ دیں گے یہ جب تک اس کا سموک ختم نہیں ہو جاتا دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سموک بن رہا ہے جب پانچ منٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو ہٹ آئیں گے اور اس کو ریموو کر دیں گے چارکول اور بول کو دیکھ سکتے ہیں کلیجی پین فرائی بلکل رہ دی ہے فرنڈس آپ اسے ضرور بھائیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اسے انیان لیمن اور گرین چٹمی کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہی بڑیاں آتی ہے تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس باکس میں ضرور سے بتائیے گا فرنڈ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں فیملی فرنڈس میں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ایک انٹرسٹنگ اور لا جواب کی ریسپی کے ساتھ میں آپ کو جلدی ملوں گی تیل دن خدا حافظ اسٹے سیف اسٹے کنیکٹیف فرمو سچ ویڈیوز گوڈ بائی